موسیقی 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 شانتی تے ایک سورتہ دے لئی چنگے کم کر دے ہون تا اس وشے نو اگری رکھ کے شانتی تے ایک سورتہ چنگے کمارا رہی یا ہاں سی کہہ سکتے ہیں پیس انڈ ہارمونی تو رائیٹیوسنیس اس وشے دے ایک سیمینار کیتا گیا جیس ویچھ آپ جنال میں سانجے کاریا کہ کون کون آئے تو دے وچھ سب تو پہلنا ایس پی سنگھ جڑے یونیبسٹی دے وائی چانسلر سان وی این نرائنان جڑے کے اگر پترکار ہاں جڑے کے چیف ایڈیٹر رہے ہاں ٹریبیون انگلیش ٹریبیون دے تے ہندوستان ٹائمز دے تے نمارتہ پر پور ہونا دا جیون سی سندرلال باغ گنا جی جڑے انوارمنٹلسٹ بھی سان تے سوشل ایکٹیویسٹ جیڑے فریدوم فائٹر بھی رہے پھر سا دکور نرملا دیش پانڈے جی آئے جڑے گاندھیان فلوسفی نو من دے سان پر انہاں بڑے ہونسلے والے تے زبیدار سان سیمینار دیویج سردار سرجی سنگ جی برناڑا جڑے کے اوشویلے اندرہ پردیش دیگوانر سان تے ایسرین پوچے جڑے کے تبتوں مستر سن ان ایکزائیل انہاں نے بھی پاگ لیا میں انہاں ساہریا نو جی آیا آکھیا ہوری بہت سارے پاگ وانسنگ جی دل آوری آئے ہاں بہت سارے لوکو ادلی سان ساڈے کولو آئے تے انہاں نے اپنے 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 خیال پر گٹ کی تے آپ جنال میں نرملا دیش پانڈے جی دیجڑی او نا دی و نا دی بخیان سان وہ سان جی کرنا چاو نیا کیونکہ نرملا دیش پانڈے جی بڑی بہادر اور سی اور انہاں نے یہ ساتھیں کام کی تا در پوک مان کے لئے کی تا سوگو بڑی دلیر ہو کے کی تا میں او نا دیکھ گلتو بڑی پر بابت ہوئی سی اپنے زندگی دے بچ کہ جدو گجرات دے بچ ساڈے مسلمان پہن پرہ مارے گئے سی تا میں ایتھوں او گجرات دے سکھانو فون کی تا کہ جی اسی او نا دی مد کرنا چاہیے جنہ دے کارساڑ دے گئے ہیں جنہ دے پروار مار دے گئے ہیں تو اڈے رائی اسی مد کر سکتے ہیں سکتے ہیں جنہوں نے جواب دے دیتا کہ ساڈے ایتھے دشوان بان جان کے لئے وہ کسی ایتھے پکک ہی رہنا ہے پہ میں بہادری مندیاں بی بی نرملا دیش پانڈے جی دی کہ وہ میں نے کانسل پارلیمنٹ پڑھلے جنہ دی کانفرنس دلی ہوئی وہ تھے میں نے ملے اور وہ اپنے ناڑھ ایک مسلم بچی سی جنہوں لے کے آئے وہ تھے انہوں نے دلسیاں کے کیمیں گجرات بیچے جا کے انہوں نے ستاریاں دے کراندے بیچے جا کے آئے انہوں نے حالات دیکھ کے آئے انہوں نے ہم دردی پر کر کے آئے آتے اس بی بی نو لے کے آئے جس دے پچھے جی جڑے سی گے اوہ مار دتے گئی سی گے تے کرتا بہت لوگوں نے اوجاڑے گئے سی تے خور بھی بہت لوگ مارے گئے سی گے اس کر کے تے جہاں پچھا ہلایا پاکستان بیچ چوی آیا جب مو کشمیر چوی آیا تاں انہوں نے پاکستان دے بیچے مدد لئی سمان پہتیا اور پی گوڑا سنسطانو بھی یاد کیتا ہے کہ جی تاڑے کو وہ دوسمان ہے تا پہ ایدیو پی گوڑا سنسطان نے بھی اپنا یوگدان پایا بہت باری پاکستان گئے پاکستان جا کے چوندے سن کے دون دشاندہ ملاب ہوئے اس لئے اکثری اوٹھے لوگ کانال ملتے جلدے سن ایدیو انہوں نے کام سان اے بڑے بہادری بہادری سن تے جس کر کے انہوں نے اسی ایس بشے دیو تے بولن واس تے بلایا اور انہوں نے بہت ودیہ جڑا ٹانگ نال ایس نو پیش کیتا کہ سان نو اپنے دیش واس تے شانتی تے عرمانی رکھن واستی ایک سورٹ آ رکھن واستی کہ میں چھنگیں کام کرنے چاہی دیا کہ میں بہت پورن صویم جیتوں سوید لینے چاہی دیا اور بلا رہانا بھین گوات صورت بہت بہتries بہت بھولیا واری واری کر کے میں آپ جنال بکیا نو بشاید بکیا نو بھی جان کاری دماغی تے جو انہوں نے بولیا آپ جنال سانجا کریں پر آج تسی نیرملا دیش پانڈ کے جنوں ایساں بڑی سچیئے ہیں دنمادیش پانڈے جی جن کا یوگدار سبھی سوشل بومنٹس کے ساتھ ہے بہت بڑا یوگدار ہے میں آپ کو اسے نہیں کروں گا کہ آپ نے ایک چار بات سب کے سامنے سبھی بگر پولوشن جی کے وقت میں وقت میں اپنے آپ کو خوش قسمت مان رہی ہوں کہ بہن جی نے یاد کیا اور آپ سب سے ملے کہا اور اپنی شدان جریب وگت جی چرنوں میں اپنے کربی کا موشی موقع دیا تلی کی سمیٹ کے وقت مہن جی سے ملاکت ہوئی اور اسی وقت انہوں نے وعدہ کروایا دیا پرماکمہ نے اس وعدے کو پورا کرنے کی مجھے تاکت دی مجھے مہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں آ سکین ہوتے تھے اور بلسیدار جی اور زوردار جی وہ میرا بھائی اب کوئی سمت نہیں ہے اس دنیا میں تو اگر سمت نہ ہو تو یہ بھگوال کی دنیا چل نہیں سکتے سمت آج بھی ہے لیکن ہم نے پڑھ جانتے تو آج کی دنیا کو چلانے والے جو سمت ہمارے بیچ میں تھے مجھے پوراڑ سنجی جن کے ایسی شکشیت کی وجہ سے یہ پڑھو کی دنیا چل رہی ہے لیکن میں بہنجی سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھی پورے دیش کو اور دنیا کو اس سند کی مہنمہ کا پورا پتا دیں ہمارا سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے کیے ہوئے مہانکاریوں کی جانتاری دنیا کے پاس پہنچائے تاکہ دوسروں کو بھی پریہ نہ دو کہ ہم بھی ایسی سے بات ہیں ہماری دیش کی یہ بہت بڑی خوشکسمتی رہی ہے کہ ایسے ایسے شکسیتیں ہماری یہاں پیدا ہوئی اور وہ اس زمانے کی بار جب بھارت کے پہلے بردی کے آزم پڑھے جوازلان میں رہو تھے اور اور سیکنڈ ورز بار کو جیتنے والے جب لائیسین وار امریکہ کی پریسیڈن تھے پہلے بستان آئے تو ان کے سواکت میں ظلیل کے ایرام لیڈا میدان پر پڑھا جانسہ ہوا اب ہمارے وزیر اعظم نے کیا سنایا ان کو سر ایسے ایسے ہمارے 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 ایسے عجیب و غریب ملک میں آئے ہیں جس کا نام ہے ہندوستان یہ ایسا ملک ہے اس ملک کے لوگ جس کے پاس حکومت ہے جو ستہ نیش ہے ان کے سامنے سر نہیں چکا ہے یہ ایسا عجیب و غریب ملک ہے جو دھنپتیوں کے سامنے جس کے پاس بہت ساری دولت ہیں ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں یہ ایسا ملک ہے جو حدیاروں کا امبار جہاں لگا ہوانے ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں اور ایسے نور صاحب مقاتلوں کی کا اثر یہ بڑا عجیب ملک ہے یہ ملک اسی کے سامنے سر چھکاتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر فغیر بنتا ہے ایسا ملک ہے ایسے حرکت پرن سنگھی پیم جن کے سامنے یہ ملک سر چھکاتا ہے سب کچھ چھوڑ دیا ہے دیا ہے یہ سب ہینا ہے اس کو بھولیے مات اور یہ شتابتی کا جو آسر ہے بھرکت یہ کہا ہاں اس شتابتی میں ہاں نگر نگر اور گاؤں اور گاؤں جا کر لوگوں کو بتائیں اس سے یہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور طرح نہیں یہ باتیں بڑے مہانبیکتاب ہی پہی ہیں سیوہ ایسی چیز ہے جو ہم کو سیدھے برناتما سے چھوڑ دیتی ہیں تو مجھے اپنے گروہ بنوبا جی کی وہ بات یاد آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے بیٹنگ گروہ ہوتا ہے خیرہ بھل سر کو آخری سٹیشن ہے اس لیے آپ کو بتائیں کہ دلی کے بیٹنگ گروہ میں آپ بیٹھے تو ایک بھل سر جاتی ہے تو ایک مگراز جاتی ہے اگر پہلے بھول سے آپ دوسری گروہ پہنچے تو جانا آپ پہنچے مدرہ پہنسا میں جاتا ہے بھل سر جاتا ہے یہ جو بیٹنگ گروہ ہے یہاں سے سب گاڑی آ جاتی ہے تو جنوبا جی کہتے تھے کہ سیوہ ایک بیٹنگ گروہ ہے پردکشا یہاں سے دو گاڑی آ جاتی ہے ایک طرف گاڑی ہو جاتی ہے کہ سیوہ کرنے والے دنچے جیسے نہیں دوسری لوگ سیوہ کرنے والے سوچتے ہیں کچھ اتضاب ہی میرے ہاتھ میں آنا چاہیے دوسری گاڑی ہے اسی سیوہ کے ویٹنگ روم میں جو لوگ سیوہ کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کس کی سیوہ کر رہا ہوں میں ایک گاڑی حکومت کی طرف لے جاتی ہے دوسری گاڑی موکش کی طرف مکتی کی طرف لے جاتی ہے تو سیوہ کرنے والے کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ گلت گاڑی میں سوال نہ رہو اور ٹھیک پڑی میں گلت گاڑی کی طرف مکتی کی طرف ہم پڑھے یہ بہت ضروری ہے آج کا اتنا اچھا رشے رکھا ہے شانتی peace harmony through righteousness شانتی ہم لوگوں کے ہماری سبیتہ میں تو ہر پاپ میں شانتی ہوتے ہیں اب کوئی بھی مطر ہوتے تو شانتی شانتی سکھنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ تو لیتے ہیں اور یہ بھی ہم نے مانا تھا کی شانتی کی بڑی مہمہ ہے اور اور اہنسا اس کے آگے کا قدم اہنسا کو نگوان مہا دیر میں کہا اہنسا پرمو دھرما مہام دھرما اشریشت ہے لیکن جنہوں جنہوں باشی اکسر کہا کرتے تھے کہ باشی بہن لوگ کہ آپ لوگ ایک ترکیب آئی ہے اور سوال یہ ہے کہ آج اہنسا یا شانتی صرف پوڑا پٹ کا شبد نہیں رہا ہے یہ نہیں رہے گا تو آپ جی نہیں سکتے ہیں اس نیوکلیر بیٹلز کے زمانے میں ہمیں ہر انسان کو سوچنا ہوگا کہ شانتی یا اہنسا آج ہمارے لئے انیوار یہ بد گئی ہے اس کے بینہ ہم چل نہیں سکتے اس میں کیسے شانتی آئے گی اس پر سوچنا ہوگا آپ سے ٹھیک ہی کہا کہ شانتی کیلئے ضروری ہے ہارمونی سماج میں ہارمونی ہو آپس میں میر ملا ہو ہائی چارہ ہو اچھے تعلقات ہو ایسے ہوگا یہ اگر سماج میں شوشن ایکسپلائیٹیشن چلتا رہے تو کیا شانتی رہے گی اگر کچھ جو امیر بلد کے موز اڑائے اور باقی ہزاروں غریب بھوم سے مرتے رہے تو کیا سماج میں شانتی رہے گی سوچنے کی بات ہے کہ شانتی کے لئے ضروری ہے کہ سماج سے ایکسپلائیٹیشن شوش سماج سے وشمتہ دسپلائیٹی نامرابری وشمتہ سماج میں سمتہ آ جائے کبھی شانتی رہے گی ایک طرف بھوم کے سادھل ہے میں کبھی تو بھئی نہیں تھی امریکہ لیکن اس بار اکننے کے لئے جب گئی میں امریکی لوگوں سے پوشتی تھی is word peace possible without you people changing your lifestyle آپ ہی بتائیے آپ اگر اسی طرف چار آدمی گھر میں ہیں تو چار موٹر گڑیاں اڑا ہے لے کے گھومیں اور ہمارے دستان اور بانگلہ دیش اور پاکستان اور ان دیشوں میں جو ٹھوکھے مرے دنیا دنیا میں شاعتی آ سکتی ہے ان کو کہنا پڑتا کم نہیں ہمیں بدلنا ہوگا ہمیں اپنی lifestyle کو بدلنا ہوگا یا سکتی ہے امریکہ والوں کے لئے نہیں یا مرکسر والوں کے لئے بھی ضروری ہے دلی والوں کے لئے بھی ضروری ہے ہم جس ہم سے چیتے ہیں اس میں بدلاؤ لانا ضروری ہے تاکہ ہر دن کوئی بھی بھوکاں نہ سوئے کوئی بچہ رات میں بھوک سے گڑپتاں نہ سوئے یہ دینا ہمارا بھی کام ہے مادمہ گاندی کہا کرتے تھے لیو سمپلی سو دیکھ اگر سمپلی یہ آپ اس طرح سے سادھی سے زندگی جیئے تو دوسروں کو کب سے کب جینے کا کوئی موقع ملے گا مڑنا نہ پڑے گا اس لئے سادھی جیسے میرے بھائی بدونہ جی نے کہا سادھی سیم بہت ضروری ہے شانتی کے لئے اس کے بنا شانتی نہیں آسا اور جب سماج میں یہ سادھی آئے گی تو حامنی اپنیاں آئے گی اور وہ اس کے لئے انسان کو رائچسنس کا مدستہ لینا پڑے گا اچھا انسان بننا پڑے گا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں 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 میں دلی سے آئی ہوں سلائے ہو دیکھتی ہوں تاکہ دلی کی گاڑی والوں کے لئے جلدی پہنچنے کا موقع ملے اور گاؤں کی لوگوں کو کوئی بیمار ہے تو چار پائل پر لٹا کے اسپتال پر لے جانا پڑتا ہے سادھی نہیں لے پڑیاب میں ایسا نہیں ہے آپ سوچ نہیں سکتے دیکھتے ذرا چلیئے بیہار پوری ساتھ پوری اکتر پردیش سڑک نام کی چیز ہی نہیں ہے میں جیپ سے کہیں گاؤں میں جا رہی تھی تو نیک جیپ اوپر نیچے ہو رہی تھی میں نے کہا اس کو آپ سڑک کہتے ہیں تو میرے ساتھ والے میں کہا بہجی ہمارے یہاں سڑک میں گھڑے نہیں ہیں گھڑوں میں سڑک ہیں یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی کیوں ہے اور دلی میں ایک بھائی ایک بھائی ایک بھائی اس کی لئے روپیا ہے یہ بھائی یہ بھائی نہیں ہے کیوں یہ سوال کچھ نہیں ہے اگر سانتی چاہیے تو ہر انسان کو ادھر کی زندگی جینے کا موقع ملنا چاہیے اس کی طرف پہلے دیار دینا ہوگا تک سماج میں حرمانی ہوگی اور اس کے لئے اچھے انسان بھائی کو بننا ہوگا تو رائچیسنس کی رہ پکڑنی ہوگی صداچار کی رہ پکڑنی ہوگی اور ہم کہتے ہیں بڑ� بدنگیں بھائی ہے بڑی بڑی cảانے بند رہے ہیں کلا آبس بند رہے ہیں gateway انسان بن رہا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ ملک میں انسان کو بنانے کا کل کام ہو رہا ہے وہ کام بھائی پڑڑا بھی کر رہا ہے انسان بن رہا ہے اور جس کی آج ضرورت ہے ملک کوinger دنیا کو گئی سب کچھ بن رہا ہے اور انسان نہیں saben اس لئے انسان کو بنانے والے کام رائجیسنس سے بکے سواجہ سے بکے آپ نے بہت اچھا یہ مشہ رکھا ہے میں بہت لبا تو نہیں بولوں گی بس آپ کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج چھاری دنیا میں شانتی کے لیے ایک آواز اٹھ رہی ہے بلند آواز اراک میں بمباری ہوئی ایک سال پہلے کی بات ہے اس سے پہلے پیچھلے فروری میں شاید انڈا فروری کی بات کی تمام ساری دنیا میں سڑکوں پر لاکھوں لوگ آئے دس لاکھ لوگ لندن کی سڑکوں پر دس لاکھ نیورک کی سڑکوں پر شاید بارہ لاکھ اکلی کی سڑکوں پر پیریس برلین سان فرانسسکو واشنکن کینبرہ تلگتہ دلی میں ہم کولی نکلے کراچی ہر جگے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے بی وانٹ پیس سید یس تو بیس نو تو وار ہمیں جم نہیں چاہیے امن چاہیے اس کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آکر اپنی آواز بلند کر رہے لگے یہ جو جنتا کی آواز پرکٹ ہوئی ہے یہ ایک بہار بڑی طاقت ہے شانتی کی اور نیوارک ٹائز کو لکھنا پڑا کہ جب سے سوویٹ یونین ڈسنٹیگریٹ ہو گیا تو دنیا میں ایک ہی سپر پاور بچ گیا پہلے دو سپر پاور ٹیک ٹوڑ پاور کے دمانے میں اب ایک ہی سپر پاور بچا ہے امریکہ لیکن ایک اور سپر پاور آ رہا ہے کون ورڈ پبلک اوپینین فور پیس دنیا کے لوگوں کی شانتی کے لیے جو آواز بلد ہو رہی ہے یہ ایک سپر پاور کے اوپین دنیا میں آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے یہ اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو گاندھی جی ہم صرف آشا رکھتے تھے کہ شانتی اور انسا کے راستے پر دنیا چلے گی ان سب تیس مارچے میں گاندھی جی کو یاد کیا گیا لندن میں بھی نیوارک میں بھی پیریس میں بھی گاندھی جی نے ہمیں شانتی اور انسا کی بات گئی تھی اس کو یاد کیا گیا یہاں ملگوں کے لیے مکر کی بات ہے جب سے عمرت سر آئی مجھے بھی آتی میں کوئی یاد آتا ہے کہ یہاں سے اگر زور سے نعرہ لگائے جنگ نہیں امن چاہیے دشمنی نہیں دوستی چاہیے نفرت نہیں محبت چاہیے گولی نہیں گولی چاہیے یہ نعرے اگر یہاں لگائے تو فلاہور میں سنائیں کتنے قریب ہیں لیکن کتنی بڑی دیوار ہیں یہ دیوار ایسے مٹے گے دل کیسے جھویں گے اس کے لیے بھی ہم کو آپ کو سوچنا ہے اور کسی زمانے میں کتنے لہور اور امرتصار کتنے 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 کتنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو کہل کرنی چاہیے ایک پرالی بات ہے ہم لوگ بودار کے زمانے میں گاؤں ماؤں بھی گھوٹتے تھے تو اسی بارڈر کے گاؤں میں ہماری کچھ بہن میں چلی گئے تھا ابشاری کم جاگتی تھی تو انہوں نے ایسا باشن دے رہا کہ ہم کو بارڈر کریں تو جڑا ہی ہوگے تو ایسا دیکھئے چندوستان کے لوگ کم مرے اور پاکستان کے زیادہ مرے تو ماؤں کی عورتوں نے جو بے بڑی ہی کنتی کھڑی ہوگئی اوگہ بہل ایسا مت بولو ادھر بھی کوئی مرتا آئے تو کسی ماں کی گھوٹت سونی ہو ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ماں کی گھوٹتے ہو دیکھئے ماؤں کی بے بڑی کو عورتوں یہ کتی بڑی باتیں سندھ کی طرح ہے کہہ گی کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مرے چاہے کدھر مرے ادھر مرے ہم ہی ہمارے بھائی بہن ہیں یہ جو ہمارے ملک کے ماتاؤں کی ایک آواز ہم نے سنی اس پر اس کو پھر سے یاد کرنا ہوگا اور دلوں کو جوڑنے کے لیے بھی امیر سر کو پہل کرنی ہوگی میں آشاء کرتی ہوں کہ پٹکل بڑا کے سندھ جیسے نیرانم صاحب نے بڑا اچھا آٹیکل لکھا ہے بابن سنرگل میں پڑھے مجھے کتنی خوشی ہوئی اور یہ بھی فکرہ گواہ کی وہاں میں جا رہی ہو سندھلوڑا کے سندھ کو پھٹکل ہم یہ پریرنا لے کہ ہمارے سماج میں بھی حرمانی ہو بھائی چارہ ہو محبت ہو اور سرگھر کے اس پار بھی بھائی چارہ ہو حامانی ہو آپس میں بے جول ہو محبت ہو دوستی ہو تب ہم پندلوڑا کے سندھ کو سچی شدھار جنگی آپ پڑھتا پائیں گے میں آشاء کرتی ہوں کہ کونی کی پریرنا سے ہم ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام کر بائیں گے یہی کونکے چرنوں میں میرے کارکہ ہے آپ سبکو میں پرینام کر دیں بائی گروsceem کا کھار شام بائی پر ناسته موسیقی موسیقی